بسم اللہ الرحمن الرحیم چار بڑی جنگیں لڑی گئیں ان بہتر سالوں میں ابھی تک مسئلہ کشمیر حل نہ ہو سکا قائد عظم محمد علی جنا اور ساتھیوں نے پورا خطہ آزاد کروایا مگر چند مفاد پرست اور سادشی لوگوں کی وجہ سے کشمیری عوام ابھی بھی ہندوستان کے ظلم و بربریت کا شکار ہیں ان سب باتوں پر گفتگو کریں گے اور اپنے ماضی سے سبق بھی ضرور سیکھیں گے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ویڈیو لنک پر جنرل ریٹائر امجد شویب صاحب دفاعی تذیعہ نگار ہیں اور آزاد کشمیر سے ہمیں جوائن کریں گے سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار عطیق احمد خان صاحب جنرل صاحب بہت شکریہ اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دینے کا اچھا چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو ہم نے کیا کھویا کیا پایا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو تو ایک ملک مارز وجود میں آیا اور یہ مارز وجود میں آنا ایک موجزے سے کم نہیں تھا کیونکہ ملک کا وجود تو پہلے تھا ہی نہیں ایک ہی ملک تھا اس کی تقسیم اس میں مخالفت بے پناہ ہندو کی طرف سے تو ان حالات میں جو اتنے ساری مخالفت اور ایک نیا ملک کریٹ کرنا لازمی بات ہے اس کے لیے لوگوں نے بڑی قربانیاں دیں ہمارے ڈیڈرز نے بڑی محنت کی قائد اعظم نے خصوصی طور پہ بے پناہ تکلیفیں بھی اٹھائیں محنت بھی کی اور بڑی دہنمائی کی قوام کی تو ملک تو بن گیا اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ نیا ملک تھا اور لوگ مختلف جگہوں پہ پھیلے ہوئے تھے مہاجب بے پناہ یہاں پاکستان کی طرف آئے اجرت کر کے لیکن اس کے باوجود ایک جذبہ تھا ایک خواہش تھی ایک خوشی تھی کہ ہم اکٹھے ہو گئے اور خوشی عرصے میں ہم سارے ایک قوم کی شکل میں موجود تھے ایک پاکستانیت تھی سب کے دلوں میں اور سمجھائی ہی جاتا تھا کہ ہم ایک پاکستانی قوم ہیں تو وہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی بڑی جلدی ایک دنیا کے نقشے پہ نیا ملک اور پھر ایک نئی قوم ایک نئے جذبے کے ساتھ ایک نئے بلولے کے ساتھ سامنے آئی اور اس کا اظہار مختلف جنگوں پہ نظر آتا تھا ہماری نئے نئے کرکٹ ٹیم بنی وہ جذبہ ہوتا تھا لوگ اس کے میچ دیکھنے جاتے تھے یا اگر میچ وہ دنیا میں کسی بھی اور ملک پہ جا کے کھیلنے ہیں تو اس کی پذیرہ ہی یہاں ہوتی تھی اسی طرح ہماری ہاکٹی کی ٹیم کرکٹ کی ٹیم وہ ایک قومیت کا بے بے پناہ جذبہ تھا جس کی وجہ سے اس وقت یگانگت تھی اتحاد تھا اور یہ انیس سو پینسٹھ کی جنگ تک یہ بلکل موجود رہا اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں ایک دلگرما دینے والی ایک صورتحال ہوتی تھی جہاں ہم لوگوں میں پاکستانی ہونے کا ایک فقر اور پاکستانی ہونے کی ایک خواہش دیکھتے تھے جو آہستہ آہستہ مفقود ہوتی ہے سر انیس سو سنتالیس کے بعد انڈیا اور پاکستان نے چار بڑی جنگیں لڑی ہیں دیکھیں جو جنگیں ہم نے لڑی چار اس میں سے تین تو تھی کشمیر کے وجہ سے ہوئی یا کشمیر کے لیے اور آج بھی کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوا لہٰذا اگر آئندہ بھی کبھی کوئی جنگ ہوتی ہے تو وجہ کشمیری ہوگی کیونکہ خطے میں امن کے لیے بل آخر کشمیر کو حل کرنا ہوگا درمیان میں جو انیس سو اکتر کی جنگ تھی یہ وہ جنگ تھی جس کے بارے میں آپ یہ کہیں تو بالکل درست ہوگا کہ پاکستان کا وجود بھارت کو قبول نہیں لہذا بھارت نے بڑی کوشش کر کے پہلے پروپیگنڈا اور پھر بعد میں فوج کشی کر کے پاکستان کو دو ایسوں میں تقسیم کیا یہ سوچ ان کی آج بھی موجود ہے فرق صرف یہ ہوا کہ ایک وقت میں وہاں پہ ایک ایسی حکومت یا پیدر پہ ایسی حکومتیں آتی رہیں جو انتہا پسند نہیں تھی خواہشات ان کی بھی یہی تھی کہ پاکستان کسی طرح یا تو ختم ہو جائے یا اتنا کمزور ہو جائے کہ یہ بھارت کا ایک ہاشیہ مردار قسم کا ملک بن جائے لیکن ان میں انتہا پسندی کم تھی اور آپ دیکھنے ہیں کہ وہ حکمت عملی میں فرق تھا وہ رشادوانیاں کرتے تھے انٹلیجنس کے ذریعے پاکستان میں حالات خراب کرنے کی کوشش کرتے تھے لیکن وہ جنگ کی طرف اتنے مائل نہیں تھے اس کی وجہ غالباً یہی تھی کہ ان کی فلوسفی تھوڑی مختلف تھی آج ہم پچھلے چھ سات سال سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ نرندر موڈی جو کہ ایک انتہا پسند آدمی ہے ایک دہشت یرت ہے اور جس کے ہاتھ مسلمانوں کے خون میں تنگے ہوئے ہیں اور بنیادی سوچ اس کی رس ایس کی ہے جہاں ہندو توہ پریویل کرتی ہے اور وہ مسلمانوں کی اسلام کی مسلمانوں کی اور خاص طور پاکستانیوں کی دشمنی میں وہ جل رہا ہے ایسے آدمی کا کسی بھی جگہ پہ حکمران ہونا وہ بڑا خطرے سے خالی نہیں کیونکہ یہ وہ انتہا پسند سوچ ہے جو پاکستان کو اگر ختم کرنے کی خواہش اندر موجود ہے وہاں پہ سب میں موجود ہے تو یہ اس کے لیے جنگ کا رستہ اختیار کر سکتا ہے یہ شخص اس کے لیے جاریت اور تشدد کا رستہ اختیار کر سکتا ہے کیونکہ اس کی ذہنیت ہے تو یہ فرق ہے باقی تو بھارت کے تمام لیڈرز وقتاً فقتاً یہ ذکر کرتے رہے کہ پاکستان ختم ہو جائے گا یا اس کو ختم ہو جانا چاہیے پھر وہی وہ گریٹر بھارت بنے گا اکھنڈ بھارت یہ وہ سوچ تو ہمیشہ سے رہی ہے اور یہ ختم ہو نہیں سکی میں سمجھا ہمیں اپنی قوم میں اتحاد اپنی سفوں میں زیادہ اچھا بنانا چاہیے بہتر کرنا چاہیے تاکہ سوچ کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے جنس سو اٹھانوے کی جنگ ہوئی کارگل محاذ پر اس کے بعد انڈیا کو یہ باور ہو گیا کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے اس کے بعد سے آپ کیا محسوس کرتے ہیں انڈیا مختاط ہو گیا ہے دیکھیں جہاں تک ایٹمی قوت ہونے کا تعلق ہے اس کا ایفیکٹ تو لازمان آتا ہے اور پاکستان نے ایٹمی دھواکے کیے اسی وجہ سے تھے یہ ہمیں اندازہ تھا کہ اگر ہم ایٹمی قوت نہ بنیں تو بھارت تو بن چکا ہے تو ہمیں ساری زندگی بلیک میل کرتا رہے گا اور ہم ایک محکوم قوم کی طرح رہیں گے لہذا یہ سوچ تھی اور اسی کی وجہ سے ہم نے سوچا کہ اگر ہم نے بھارت کی بلیک میل سے بچنا ہے تو پھر ہمیں بھی ایٹمی قوت بننا ہوگا تو یہ چیز بالکل واضح ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ باوجود اس کے کہ ہم ایٹمی قوت ہیں تو ان کے معاندانہ آزائن جو ہیں ہمارے خلاف وہ موجود ہیں لیکن اگر ہم نہ ہوتے تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ ہمارا کیا آدھ ہوتا ہے تو وہ بھارت کو ایک احساس ضرور ہے کہ یہ بھی ایٹمی قوت ہیں لیکن بھارت کا جو 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 عمومی فوج ہے جیسے ہم کہتے ہیں کمینشنٹ فورسز ان کی اس میں ان کو بہت بہتری حاصل ہے لہذا وہ اس کے بلبوتے پر اکثر سوچتے ہیں ان کے ذہن میں ہی آتا ہے کہ ہم پاکستان کے اوپر ایسا حملہ کریں جہاں مختلف دوروں پر تھوڑے بہت علاقے قبضہ کر لیں اور پاکستان کو یہ موقع نہ دیں یا اس دور اس حد تک نہ ہم جائیں جہاں پاکستان مجبور ہو کہ وہ ایٹمی ایسیار استعمال کرے تو اس سے پہلے پہلے کچھ پکڑ لیں اور پھر ان سے سوڑے بازی کریں جبکہ پاکستان نے یہ بڑا واضح کیا ہوا ہے کہ ہم اپنے ملکی ایک ایک انچ کی زمین کا دفاع کریں گے یہ ہو نہیں سکتا کہ بھارت قبضہ کر لیں اور ہم آرام سے بیٹھے رہے ہیں لہذا پہلی بات تو یہ کہ ہم قبضہ کرنے نہیں دیں گے ہمارا دفاع اللہ کے فضل سے بڑا مضبوط ہے ہم مضبوط رکھیں گے لیکن اگر خدا نہ خاصتہ کسی جگہ پہ کوئی ایسی بات ہوئی جاتی ہے تو پاکستان کو قبضہ خالی کرانے کے لیے اگر نوکلئر ویپن استعمال کرنے پڑے تو ہم اس پہ دریغ نہیں کریں سو یہ وہ آپ کی پالیسی ہے جو ڈیکلیٹ پالیسی ہے یہ پالیسی ہے جو کہ دشمن کو تھوڑا خائف کرتی ہے اس کو موتاعت کر دیتی ہے کہ وہ کوئی ریکلیس کوئی ایسے ہی جلد بازی میں کوئی قدم نہ اٹھائے جس کے نتائج اس کو پھر وہ گتہ ہوئی تقلیم ہو تو یہ میں لیکنہ ہماری جو پالیسی ہے بڑی واضح ہے اور اسی کی وجہ سے بھارت جرت نہیں کرتا ورنہ تو وہ بہت پہلے سے آپ کے خلاف جاریت کے ارتکاب پر تکاؤں گفتگو کا آغاز یہی سے شروع کریں گے ابھی ناظرین ہمارے پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک شاٹ بریک کا تو حاضر ہوتے ہیں ایک شاٹ بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین ابھی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ازاد کشمیر سے سردار عطیق احمد خان صاحب نے بہت شکریہ عطیق صاحب آپ نے ہمارے لئے اپنا قیمتی وقت نکالا پاکستان کو آزاد ہوئے بہتر سال ہو چکے ہیں ابھی تک مسئلہ کشمیر حل کیوں نہیں ہوا آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے ایسے عوامل ہیں جو کشمیر کی آزادی کی راہ میں رکاوٹ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مختلف سے خواہ پر بہتر سال ہوئے یہ موجود خواہ پر بہتر سال ہوئے اس کی بہترین پر بہترین پر بہتر شاٹی کرتے ہیں بس طنجھے پتھان بول سے ایک ساناتا جائے ہیں ملک کثیٰ کے ساتھ اس ساتھ کسیل کا تعلق ایسی کسی طرف کیا وہ کمیر ہی تعلق نہیں ہے کوئی پانکو کا تعلق نہیں ہے کوئی مسابان یا دنیا کا تعلق نہیں ہے اگر آپ کہیں گے یہ تمام مناستے اس کی آبادی کی اسپریے اس کا حرار کیا اس کی جناوت پکستان راگتی ہے یہ کسیل اس پانکر ہوسر ہے سادث نہیں کرتے کہ میں پاکستان یہ ساتھ ہی اس نے حل ہو جانا تھا اس کی جنے اپنے تقریب کو فالطان بننے میں بہت تردے اس میں اس سنتھانیش کو فالطان کے ساتھ اپنے کیا سدھی کو واقت تقریب گیا تھا اور یہ مسئلہ حل ہو جانا تھا لیکن اجل رہے گرے گرہ کے مسئلہ مسئلہ، حیدراہ فالطان کا مسئلہ، اپنی اپنی ستہالی اگرہنگا کہ یہ سانکھے دکھر آنیا میں جانتے ہیں مرتیہ میں جانتے ہیں، آپ اپنی کی ایسے مسائل شکل گیا ہے جب رہیے جویلے جاری رہے ہیں اور ہمیں کو تلسل دردار کا مقابلے فرماؤنے بھی جانتے ہیں مقابلے ہیں باقات جنہیں شکون میں سلطان کی اپنے مشکل ہیں جنہیں اور تلسلان کی بات کی اچھی حضوری حجاجی لائے لیا جنالائی سے شامل ہیں مقابلے ہیں اور ہمیں صحیح مقابلہ جو ہے اس پر دنیا کو آمازہ کرنے میں ہمیں روکانگیہ کی حضر دیتے ہیں اس سے بہت ساری عوامل ہے لیکن ہم تحریک کچھ کی ایمیت چل رہی ہے وہ تحریک مقابلہ دیکھنا صدود ہے کہ ہم تحریک کے دنیاں سے یہاں بھی کنی ہے تو تحریک مقابلہ جا ہوتے ہیں اس تحریک مقابلہ کو روکانے جاتا تھا جہاں لوگ احسان کے مغیر، یادت کے مغیر، بطیرونی احسان کے مغیر اچھا سردار صاحب کشمیری عوام کیا چاہتی ہے؟ اقوام متحدہ کیا چاہتی ہے؟ کشمیریوں کو آزادی سے زندگی گزارنے کا کوئی حق نہیں؟ اقوام عالم یہ بات کب سمجھے گی؟ اقوام متحدہ جو ہے وہ مغربی دنیاں کے زیرے اثر ہیں اور مغربی دنیاں چیز کے مناولے میں احسان کو تحریک کرتے ہیں مغربی دنیاں چیز کے مغربی دنیاں چیز کے مغربی دنیاں چیز کے مغربی دنیاں چاہتی ہے؟ اور مرد دنیاں چیز کے بارے میں مہربی دنیاں چاہتی ہٹی ہے؟ جنرل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں مسئلہ کشمیر بہتر سالوں میں ابھی تک حل کیوں نہیں ہو سکا دیکھئے اس میں بھارت کی طرف سے اقوام متحدد کی قرار دا دیں ان کو پسے پشٹ ڈالنا ان پر عمل نہ کرنا دوسری طرف کیے ہوئے وعدوں سے پھر جانا یعنی جتنے وعدے اقوام عالم سے کیے پاکستان سے کیے مہدے دو طرفہ کیے سب میں جھوٹ فریب اور پھر دھوکہ دینا کہ کسی نے کسی طرف پاکستان کے اوپر کوئی جان ڈال دیا جائے اور اس مسئلے کو چھوڑ دیا جائے بھارت کی غالباً سٹرٹیجی یہ تھی کہ اگر ہم اس مسئلے کو دو طرفہ باتشیت کا بنا کے اور پھر باتشیت لٹکائے رکھیں باتشیت کریں ہی نہ یا لٹکی رہے باتشیت کبھی کی کبھی نہیں کی تو ہو سکتا ہے کہ سو سال سوا سو سال گزرنے کے بعد پاکستان یا تو اتنا کمزور ہو جائے گا کہ وہ کشمیر کا نام لینا چھوڑ دے گا یا اگلی جان ڈالیشن جو ہے وہ بھول جائے گی اور پھر دونوں ملک جو ہیں وہ اپنے کشمیر کے حصوں پہ قابض ہو کے تو بیٹھے رہے ہیں یہ وہ سوچ ہے جس کے تحت اس نے پاکستان کے اوپر دہشتگردی کا الزام لگا گیا انہوں نے بڑا مقارنہ طریقے سے سوچا کہ آج دنیا دہشتگردی کے خلاف ایک جنگ لڑ رہی ہے اور اس معاملے میں دنیا بڑی سینسٹیو ہے اگر کہہ دیا جائے یا کسی طرح ہم دنیا کو یقین کرا دیں کہ افلام ملک جو ہے وہ دہشتگردی کراتا ہے تو پوری دنیا اس کے خلاف ہو جائے گی اب یہاں ہماری کمزوری تھی کیونکہ پاکستان میں سبتر اسی ازار لوگ مارے گئے دہشتگردی کے اتنے بے پناہ واقعات ہوئے اس میں آرمی پبلک سکول جیسا گھنانا واقعہ بھی ہوا لیکن بدقسمت ہی آپ دیکھئے ہمارے حکمرانوں کی کوتہ ہی دیکھئے کہ بھارت یہ سب کچھ کرا رہا تھا کبھی بھارت کا نام ہی نہ لیا اور ہم اتنا خون اپنا بہا دینے کے بعد بھی دہشتگرد کہنا ہے کیونکہ بھارت ساری دنیا میں جا کے یہ کہتا تھا اور ہمارے لوگ اس کا کبھی مقابلہ نہیں کرتے تھے کبھی بھارت کے نیریٹیو کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے تھے نتیجہ یہ کہ دنیا یہ سمجھتی تھی کہ یہ ٹیررزم جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ تو پاکستان کے اپنے لوگ کر رہے ہیں بھارت نہیں کر آرہا اور جو بھارت میں ہوتا ہے وہ پاکستان کر آرہا ہے تو اس چیز کی وجہ سے ہمیں بڑا مقصان ہوا اور ہمارا جو موقف تھا وہ دنیا میں کہیں گیا ہی نہیں ہم دشرتگرد کہہ رہے ہیں اس چیز نے بھارت کو کشمیر کے معاملے میں مدد کی یا یوں کہہ لیجئے کہ کشمیر کے بزاکرہ سے بھاگنے کے لیے بچنے کے لیے اس سے جان چھوڑانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ بھارت دنیا کو یہ باور کرا جاتا کہ پاکستان ٹیررزم کراتا ہے اور اب بھارت کے آدھ بہانہ آ گیا کہ جی بات چیت کیا کریں ایک طرف ٹیررزم پاکستان کرا رہا ہے ٹیررزم اور گفتو شنید ایک اٹھے تو ہو نہیں سکتی پہلے پاکستان ٹیررزم بند کرے اب آپ دیکھئے کہ کتنے واقعات ہوئے ہیں بھارت میں اگر اس کا مقابلہ پاکستان سے معاظنہ کیا جائے تو پاکستان میں تو ایک وقت تھا کہ ہر روز دو دو تین تین واقعات ہوتے ہیں ان چیزوں میں بھارت آپ صرف سبقت لے گیا اور اس نے بڑے کامیابی سے پچھلے سات آٹھ سال بلکہ دس ایک سال سے کشمیر کے مسئلے پر بات چیت نہیں کی اور دنیا کو یہی کہا کہ یہ ٹیرزم کراتے ہیں اس لیے بات چیت نہیں کرتے لہٰذا دنیا کی طرف سے بھارت پر کوئی پریشر نہیں آیا بلکہ الٹا پریشر پاکستان پر آتا رہا کہ یہ آپ دہشک دردی بند کریں آپ کیوں کرتے ہیں تو یہ صورتحال ہے جو پاکستان فیرز کا جنرل صاحب اس وقت پاکستان مختلف بہرانوں کا شکار ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کونسی ایسی حکمت عملی اپنائی جائے کہ ملک بہرانوں سے باہر آسکے لیکن اس میں سب سے بڑا بہران تو آپ کی ایکانومی کا ہے یہ ہمیں سمجھ دینے چاہیے کہ ایکانومی ایک ایسا ایشو ہے جو ہماری لائف لائن ہے اگر آپ نے اپنا دفاع مضبوط کر رہا ہے تو پیسہ چاہیے ایکانومی مضبوط ہوگی تو پیسہ ہوگا اگر آپ کرزے لے کے زندگی گزارے گے تو آپ کی فارن پالیسی ڈیپنڈنٹ نہیں ہو سکیں بڑا مشکل ہوگا کیونکہ جنہوں نے کرزے دینے ہیں وہ آپ کو دمائیں گے آپ سے اپنی مرضی کے مطابق آپ سے بیانات لیں گے آپ کو اپنی مرضی کے مطابق چلائیں گے تب پیسہ دیں گے ورنہ تو پیسہ ہی نہیں دیں گے آئی ایم ایف کا دیکھ دیجئے بڑی سخت شرائط اس کے باوجود امریکہ بوٹی دے رہا ہے امریکہ کو آپ تعاون کریں اس کے ساتھ جو وہ چاہتے ہیں تو امریکہ آئی ایب ایف کو کہتا ہے کہ ہاں جی کرزہ دے یعنی کرزہ جو آپ نے کئی دنہ زیادہ واپس کرنا ہے وہ لینا بھی آپ کے لیے بابال جان ہے کیونکہ آپ کو دنیا جو ہے وہ آپ کے سپورٹ اس طرح نہیں کرتی تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ آپ کسی طرح اپنی ایکانومی کو ٹھیک کریں لیکن ایکانومی اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگی جب تک کہ پاکستان ایکانومی ٹھیک کرنے کے لیے کچھ قربانی ہم نے دینی ہے کیونکہ یہ بہت بہت زائع ہو گیا ایکانومی خراب ہو گئی اور اس میں سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے جو باہر سے کرزے لی ہوئے ہیں کرزہ اتارنا ہے کرزہ اترے گا تو خلاصی ہوگی اور یہ جو پیسہ ہم کمائیں گے وہ پھر ہم اپنے آپ کے خرچ کر سکیں آئے تو ہم کرز اتارنے پہ خرچ کرتے ہیں نیا کرز لے لیتے ہیں تو اس کے لیے بڑا ضروری کہ ایک تو پوری قوم ٹیکس دے ٹیکس نہیں دیتے لوگ آپ ٹیکس مانگیں تاجر سے تاجر اڑتال کر دیتا ہے آپ ٹیکس ٹیکس مانگیں بزنسمن سے یا انڈسٹریلس سے تو وہ اڑتال کر دیتا ہے گورمنٹ ہو ہوسٹیج ہو چکی بھی ہے تو یہ قوم میں احساس کرنا ہے دوسرا آپ نے کرپشن بند کرنی ہے چوری چکاری بند کرنی ہے یہ کرپشن جو ہے یہ کھا گئی ملک کو اندر اندر سے اور اب اتنی پھیل گئی ہے کہ اب اس کرپشن کا یعنی ایک طرح سے قوم نے یہ تسلیم کر لی کہ یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے لہذا اب ہے تو ہے اس کو کچھ نہیں کرنا نتیجہ یہ کہ ایک اب آپ دیکھ لیجی یہیں یہ مریم نواز کا کیس تھا ایک ذاتی کیس ہے آپ کو بنایا گیا نیبنے کے جناب آپ آکے تو بتائیں کہ یہ زمین آپ نے کس طرح لی جی یہ ذاتی حصیت میں نہیں یہ کوئی شیاسی مسئلہ تو نہیں ہے پارٹی کا مسئلہ ہے لیکن آپ دیکھئے کہ بجائے اس کے کہ لوگ شرم سار ہوں جو مریں کہ ہماری ریڈر کے اوپر کرپشن کا الزام آ رہا ہے تو یہ کسی طرح اس الزام سے جان چڑھائے وہ اس کے اوپر جان دینے کے لیے تیار بھاگے اس کے لیے پتھر کھانے کو پھر رہے ہیں تو جس قوم کی اکل پہ اس طرح پتھر بڑھ جائیں اس سے آپ کیا توقع کریں گے تو یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے کہ ایکانومی ٹھیک ہوگی یا نہیں اسی طرح جو دوسرا آپ کا بہت بڑا ایشو ہے وہ میرٹ کا ہے گورننس کا ہے گورننس ہم نے ٹھیک نہیں کی میرٹ پہ لوگ رکھے نہیں ہر ادارہ پلٹی سائز رہے کیونکہ سیاست دام انہوں نے اپنے چیلے چانٹے وہ آپ نیب لے لیں نیب کبھی کسی کو سزا نہیں دے سکے گا اس لیے کہ وہاں پہ سیاسی وابستیوں والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے اپنے لیڈرز کے لیے اپنے لگوں کے لیے کام کر رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے اگر آپ ایف بی آر لے رہے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کرپشن وہاں پہ ہے آپ ایف آئی ای لے رہے ہیں آپ پولس لے رہے ہیں پولس پلٹی سائز ہے اسی طرح آپ ایسی سی پی لے رہے ہیں جو بھی آپ کے مالیاتی اداریں ہیں یا جو بھی ان اداروں میں میرٹ کے لوگ نہیں ہیں سیاسی وابستگیوں کی بنیاد سے جو تو وہ بھی آپ کی ایفیکٹیونیس نہیں رہتی اب چیز یہ ہے کہ دنیا میں اگر آپ نے کسی کو آنکھ دکھانی ہے کہیں آپ میں سٹینڈ لینا ہے تو مالی اعتبار سے آپ کو خودمختار ہونا ہوگا اور سیاسی اعتبار سے آپ کو اندر سے مضبوط ہونا ہوگا وہ سیاسی اعتبار سے اسی طرح مضبوط ہوں گے جب آپ کی گورننس اچھی ہوگی میرٹ کے لوگ بیٹھے ہوں گے اور کسی کے ساتھ ریائت نہیں ہوگی قانون پھر سب کو ایک ہی طریقے سے ڈیل کریں تو دنیا دیکھے گی اور وہ سمجھے گی کہ یہ ایک سوسائٹی بہت مضبوط سوسائٹی ہے یہ انصاف پہ کام کرتی ہے یہ میرٹ پہ کام کرتی ہے کرپشن نہیں ہونے دیتی اس سوسائٹی کے ساتھ آپ یہ سودے بازیاں نہیں کر سکتے اس سوسائٹی کو آپ اصولوں کی بنیاد پہ ڈیل کر سکیں تو یہ جب ہوگا پھر آپ کی فورن پالیسی وغیرہ آزاد ہوگی آپ اقوام عالم میں ایک بائزت مقام حاصل کر سکیں گے آپ کی کریڈیبلیٹی بڑھ جائے گی دنیا آپ کی بات سننا شروع کرے گی اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم بھارت میں دہشت گردی نہیں کرا رہے تو لوگ یقین کریں گے اگر آپ کے ملک میں دہشت گردی ہوئی تو آپ کہیں گے کہ بھارت میں کرائی ہے تو دنیا یقین کرے گی آج ہماری بات پر یقین نہیں کرتے جو آج ان کو پتا ہے کہ ان کے لیڈر بھی چھوٹ آج ان کو پتا ہے کہ ان کے لیڈر صبح شام جھونٹ بولتے ہیں آج ان کو پتا ہے کہ ان کے لیڈر جاری ڈاکمنٹس بنا کے عدالتوں میں پیش کرتے ہیں آج ان کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ ان کے لیڈرز کی جائدادیں باہر ہمارے ملکوں میں پڑی نہیں اور جب بھی چاہیں ان کو دبا سکتے ہیں اور ان سے اپنی مرضی کا کام کرا سکتے ہیں لہٰذا آج کے دن آپ کی کوئی بات نہیں سنے گا نہ ہی آپ کی بات کا کوئی کہیں وقت یا اثر ہوگا یہ جو کچھ میں نے کہا یہ کرنے کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہو لیکن میری سوچ میں جو آیا میں نے آپ کے سامنے رہا سر جشن آزادی پر پاکستانی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے تکیلی جشن آزادی پر پہلی بات جو یاد رکھنے کی ہے ہماری یہ دوسری تیسری جنریشن آ چکی ہے ان کو بہت اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کس مشکل سے کتنی قربانیوں سے بنایا گیا ہماری کتابوں میں سے بھی یہ مخبود ہو گئی چیزیں میری درخواست ہوگی اپنی نئی پوت سے ہمارے نوجوانوں سے کہ وہ خداعرہ اپنی تاریخ پڑھیں اور پھر ان کو اندازہ ہوگا کہ کتنی جانیں قربان کی گئیں کتنی میند کی گئیں اور اس تاریخ کے ساتھ پھر پڑھیں کہ آج ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوگا کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوگا اس سے وہی سبب کہ جو ہمارے ابو اعداد قائد اعداد نے اس وقت سوچا تھا یہ اللہ کا بڑا احسان کہ ان کی سوچ بالکل درست تھی انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں وہ تو ایک سال بار چلے گا دنیا وہ ہم لوگوں کے لیے سوچ کے انہوں نے یہ ملک بنایا اور true nation theory آج جتنی شدت کے ساتھ آپ کے سامنے آئی ہے اپنی درستگی اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تو اس چیز کے اوپر ایمان رکھیں ہمارے نوجوان اپنے ملک کو برا نہ کہیں اس کو سوابے کی طرف پوشش کریں دے کیونکہ درمیان میں کچھ جنریشنز ایسی آئی ہیں جنہوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا یہ اللہ کا بہت بڑا توفہ بہت بڑی اللہ کی نوازش ہے پاکستان اگر یہ خدا نہ خواستہ اس کو کچھ نقصان پہنچتا ہے تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کا کیا حشر ہے وہاں انڈیا میں ہمیں اس کے لیے قربانیاں دینی ہے کہ جو اللہ نے توفہ اطا کیا ہے اس کی اہمیت کو سمجھیں اس کے اندر میرٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ تعاون کریں اس سے کرپشن ختم کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ تعاون کریں اس ملک کو پاک صاحب بنانے کی طرف توجہ دیں اس سے گندگی اور اس سے ریاکاری چھوٹ فریڈ اس کو نکانیں تاکہ یہ ایک بہترین دنیا کی نظروں میں سب سے قدر والا عزت والا ملک بنایا جا سکتا ہے بہت شکریہ سردار عطیق صاحب جشنِ آزادی پر آپ کشمیر اور پاکستانی عوام کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے یہ آزادی بہت بڑی نحمد ہے اللہ تعالی نے چھوٹی سے چھوٹی نحمد کا شکر رہا کرنے کا حق دیا ہے اس پر شکر رہا کی جائے اس کا عزت کیا جائے کہ نحمد آپ کو عطا ہوں اور اس کا حقہ دار کے جائے اس کے عزت کی جائے اس کے تخواہ سے پوری کی جائے تاکہ براہ شکر کییر بہت بڑی ت Boofer سوکر کنوں کو تو میں افنان سوکر کروں گے آزادی 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 آئی صاحب آزادی مہ ہم سنو زراس ہم کشمیر جا آزادی جا فاکستان کوشکی کی جائے پناہ ہے اور فاکستان کوشکی کی بزرے مقصود ہے تو ہم اس کے عزادی کو بہت سمجھ جاتے ہیں بہت سمجھے اور ہم سے سمجھے کہہ رہے فاکستان کو چاہیے فاکستان کو شکر عدا کرے وہ آتنا لاتے کرے ہمانہ لاتے کرتے ہیں فاکستان کو کانسواب کو پرشیف بزرے پرشتے دالے اب تمام لوگ کے لئے اس لئے حاضر کے لئے پاکستان کے لئے کام کریں انکرونی اشتادی قرورین غابی صبح ازراعجیہ فاکستانی کانسوابات اپنی دن کائن رہے لیکن اس کو راستے میں آڑے دہانے نے فاکستان کی پاکستان کے لئے کام کرنے کی تو اللہ تعالیٰ جاتے دنے ہیں فاکستان کو بھارے کرے اور اللہ وزن صریب رائے جب سمجھے جو لوگ آزاد کر بہت شکریہ حصے کا کام کرنا ہوگا اگلے پروگرام تک اپنے میزبان غفران احمد چشتی کو اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات